موسیقی ووٹ ڈالنے کے بعد سیم یوگی عادت تینات نے کیا ایسا اعلان سن کر چکر آ گئے بھی رو دھی جو لوگ اپنی ہار سے پست ہو کر کے گمراہ کرنے کا پریاس کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے بہکاوے میں نائیں مافیہ سرگناؤں کو راجکتوں کو راتنگ بادیوں کو اپنے گلے کا ہار بنانے والی لوگ ہیں اور یہ لوگ اس پرکار کی باتیں کرتے ہیں بڑی ہاسیاسپت بات تو ہوتی ہے لوگتندر کا مہاپرب اپنے سماپتی کی اور ہے جی ہاں مطلب کہ لوگ سبحان چناؤں کے آخری چرن کا ووٹنگ چل رہا ہے اس چرن میں اتر پردیس کی سب ہی تیرہ سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں آج ووٹنگ سماپت ہو جائیں گے سب ہی امیدواروں کا بھاوستی ایوی ایم میں قید ہو جائے گا اس بیچ آج سبح سبح سی ایم یوگی بھی ووٹ ڈالنے پہنچے آپ کو بتا دی کی ووٹنگ کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے گرمی میں ماتدان کے پرتی ڈالے جو کنیا کمارنگ میں پردھان منتری موڈی کی دھیان سادھرہ کی آلوچنا کر رہے ہیں موڈی بنتری یوگی آدیت نات نے کہا کہ جو لوگ بھوگ میں لیپت ہیں آناچار دوراچار میں لیپت ہیں وہے لوگ ادھیاتمک آرادھنا کے مہتوا کو نہیں سمجھ سکتے ہیں ادھیاتمک آرادھنا کو سمجھنے کے لیے بھارت اور بھارت جیسا من جائیے بھارت کے سناتن ملیوں اور آدرشوں کے پرتی نشتہ کا بھوٹ جائیے بھوٹنگ کے بعد سیم یوگی آدیت نات نے بیپکش پر تنج کستے ہوئے کہا کہ ریجلڈ سے پہلے یعنی کہ چار جون سے پہلے بیپکش تھوڑا کھنڈھائی پی لے دیکھیں پردھان منتری جی نے اپنے دھائی تین مہینے کے بیوست جن چریہ میں سے کچھ سمیں یدیپی ان کا پورا جیون بھارت ماتا کے لیے سمرپت ہے بینا رکے بینا ڈگے بینا جھگے انہوں نے دس ورسوں سے بھارت کی سیوہ کی ہے اور دیش کے ہیت کو سروپری مانتے ہوئے دنیا کے اندر بھارت کا سمبان بڑھایا ہے موڈی جی کی یہ ارادنا ایک آدھیاتمیک ارادنا یہ آدھیاتمیک ارادنا راست ارادنا ہے بھارت ماتا کے سی چڑھوں میں وہا ایک ارادنا ہے جو راست کو سمرپت ہے بھارت کے 140 کروڑ جنتا کی جناردن کی سیوہ کے لیے ان کے اجعل بہت سے کے لیے سمرپت ہے اور یہ بھارت کی پرمپرا ہے جو لوگ بھوگ میں لپت ہیں پرستاچار میں لپت ہیں انہاچار دوراچار میں لپت ہیں وہ لوگ آدھیاتمیک ارادنا کے مہتوں کو نہیں سمجھ سکتے آدھیاتمیک ارادنا کو سمجھنے کے لیے بھارت اور بھارت جیسا من چاہیے بھارت کی سناتن ملیوں اور آدرسوں کے پرتی نشتہ کا بھاو چاہیے جن کے من میں بھارت کی پرتی آستا کا بھاو نہیں ہے بھارت کے سناتن ملیوں اور آدرسوں کی بھجیاں اڑانا جنہوں نے اپنے جیون کا اجتے سے سمجھ لیا تھا اور جن کے کارناموں سے جنتا ان کو بار بار ٹھکرائی ہے وہ لوگ موڈی جی کے اس دھیان سادھنا اور اس راست عرادنا کا موقھول بھلے ہی اڑا سکتے ہیں لیکن جنتا جناردن اپنے نیتا کے سمرتن میں اور ان کے پورے کارکرموں کے ساتھ پورے سمرپیت بھاو کے ساتھ جڑی بھی ہے اور جنتا جناردن کا پورا اثریداد پورا سنے موڈی جی کے ساتھ میں ہے اور ہم اس واس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موڈی جی کی دھیان سادھنا کا کارکرم بھی راست عرادنا کا حصہ ہے اور اس کا لاپ بھی دیش کو پرابت ہوگا جو لوگ اپنی ہار سے پست ہو کر کے کمراہ کرنے کا پریاس کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے پہکاوے میں آئے مانکھیا سرگناوں کو راجک تتوں کو راتنگ باتیوں کو اپنے گلے کا ہار بنانے والی لوگ ہیں اور یہ لوگ اس پرکار کی باتیں کرتے ہیں بڑی حاسیاسپت باتیں ہوتی ہیں چناؤ نسبقز ہیں بھارت ملوچن آیوک پوری نسبقزتہ کے ساتھ الیکشن کروا رہا ہے اور الیکشن پوری بیوستہ بھارت ملوچن آیوک کے مارک درسن اور نترتو میں پوری دیش کے اندر چل لئی ہے پردیش میں بھی چل لئی ہے بھارت ملوچن آیوک جہاں پہ کہیں بھی کوئی سکایت ملتی ہے پوری ایکشن لے کر کے کاروائی بھی کرتی ہے لیکن سماجوادی پارٹی کی چونکہ لوگتنطر میں نشتہ نہیں ہے بابا صاحب بھمراہ امبیٹ کر اور ان کے دوارہ بنائے گئے سمبیدھان کا ہمیشہ انہوں نے افمان کیا ہے دردانت مافیا اور آتنگ بادیوں کو ساگرد والے لوگ ان سے لوگتنطر کی بات ان کے موہ سے امانداری کی بات ان کے موہ سے کوئی کار سچتا پور طریقے سے ہو جائے یہ بہت ہاسیاسبت لگتی ہے اور اس لئے جیسی کرنی ویسی بھرنی